میں آج کے سارے انسانوں کو اللہ کا کلام دس سال سے چیخ رہاں آؤ بکا ہے میری غم ہے ماتم ہے میرا لیکن میری آواز کو جو ہے گونجنے نہیں دیرا شیطان اور اس کا ساتھ دیرا انسان کیونکہ اس کے اوپر شیطان ہے لیکن میں یہ ایسا آپ کو موجودے جیسا اللہ کا سچا دین ہے میں آج کے سیچویشن سے آپ کو بتا دوں اللہ تعالیٰ کہا انسان مل کے نہرے گا آپ دیکھیں گے آج ازرائی خبزہ کیا فلسطین کی زمین پر اور وہاں پر تیسرا ٹیمپل بنانے کے لیے مزید اقصہ پر حملہ کر آیا جبکہ اللہ نے بہتر ہزار پیغمبر دینے کے بعد میں اللہ نے خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوریش میں پیدا کر کے عرب میں پیدا کر کے ان کو سزا دے دی تھی جویشوں کو اللہ نے ان کے دین کو لانت بھیج دیا تھا یہودیوں کو اس واسے اللہ نے خوران میں کہا کہ ان کو میں نے عذاب دیا اب پھر عذاب دے رہا یہ پیچھاننا ضروری ہے فلسطین حماس جو گروپ ہے ایک چھوٹا معمولی سا جو ہے اس کے پاس ہتیار ہے اور انہیں فورت پلیس ہے اس کا سپر پاورز کے جیسا اس کے پاس ویپنس ہے نمبر چار پہ آتا دنیا میں اور انہیں اب پھر امریکہ کی مدد مانگ رہا کیونکہ حماس نے اس کو اتنا مارا کہ اب وہ جو ہے امریکہ مدد دے بھو رہا جبکہ اس سے پہلے یہاں کا صدر بھو رہا تھا کہ ہم حماس کو نقشے سے مٹا دیں گے لیکن اللہ اب یہ یہودیوں کو نقشے سے مٹانے والا جو ہے سازش کے طور پہ اب عذاب چھوڑ دیا ان کے اوپر اس واسطے اب یہ امریکہ کی مدد مانگ رہا اور وہاں مسلمان کتہ ہے ہمارا ایران پاکستان ترکی خالی باتوں سے بورے ہم تمہارے ساتھیں مر آ کے مدد نہیں دے سکتے کیونکہ ایمان نہیں ہوں ان کے پاس انسان مل کے نہیں رہ سکتا یہ بھی بتا رو میں یہی مسلمان ہے انسان مسلمان کو مسلمان ساتھ نہیں دے سکتا یہ ایمان کمزور ہے خوران کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے میں حق دے رہا بھلے تم مجھے گالی دے لو اب میں تم کو یہ بتایا کہ یہودیوں کو اللہ عذاب دے رہا اب یہ بھی سوچو قیامت کے خریب اللہ نے خوران میں بتایا کہ یہودی فتر کے پیچھے چھپے گا اور فتر کے پیچھے ہے بول کے فتر خود بولے گا یہودی میرے پیچھے ہیں یہ آنے والا ہے تب تک بھی تم اسلام کو نہیں سمجھ سکو گے دوسرا اللہ نے خوران میں کہا یہ بدجانور ہے خنزیر ہے سور ہے یہ پورک پیک اور سوائن ہے بولا یہودی کو خوران میں ان کو عذاب دیا بولا تو اب دیکھو ان کی ذہنیت یہ جو سویلینز کو مار رہے یہ سویلینز کو مارنا شروع کیے یہ جو الجزیرہ کی بیلڈنگ گرا دیئے جبکہ جنرلزم ضروری ہوتی ہے ایک جنگ کے وقت میں ویسے وقت میں ان لوگ کیا کرے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری بول کے یہ جنرلزم کی بیلڈنگ کوڑا دیئے اس کے بعد یورپ بھی خلاف ہو گیا ان کی اچھا مسلم ممالک خالی چکھ رہے سوروں کے جیسا آکے مدد نہیں کر رہے جیسا سودان کے اور جو ہے وہ لیبنان کے مراخش پتہ نہیں تین ممالک چھوٹے چھوٹے جو اس کے شام بالکل جو لگے ہوئے وہ لوگ جو ہے نہتے بیچاروں کا نے گن بھی نہیں ہے وہ لوگ آرے مدد کے لیے اور یہ جن کے پاس پیسہ ہے سعودی اور یہ خطر یہ دبائی یہ سب کتوں کے جیسا بیٹھے ہوئے ان کا نہیں ایمان نہیں ہے کہ انسان ملکے نہ رہتا اللہ سمجھا رہا یہودیوں کو سزا دیا اللہ تعالیٰ برا اللہ جو ہے اللہ براب پر مسلمان کی مدد دے گا مگر یہ مسلمان مسلمان نہیں ہونے کی وجہ سے آج عرب جو ہے لانتی تھوکری پوری دنیا کے ایک چھوٹے سے جو ہے یہودی کو برباد نہیں کر سکنے کر کے ایمان کمزور کی وجہ سے اب کیا ہوگا میں آپ کو بتایا کہ جو ہے پھتر جواب دے گا دوسرا اللہ سوہ نے بولا اور یہ جنگ میں ثابت کر دیا اور ایک بات بتا رہا سنو انڈیا انڈیا کی ہندویزم ختم ہو جائے گی کیوں میں آپ کو ایک بتا رہا ابھی جو ہے بی جے پی کے لیٹوں کو پکڑ کے مارنا شروع کریں بھگانا شروع کریں گاؤں سے اب اور نئے جو جنرلیس اب تک جھوٹ کے اوپر جو ہے سہارا دیتے رہے موڈی کو اب وہ بھی جو ہے اس کو بولتے نا مسیبت آئی تو کشتی بھی چھوڑ کے ملہ بھاگ جاتا توفان آنے کے وقت ویسا ہی جو ہے اب یہ موڈی کا ساتھ بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے جو چمچے تھے وہ سب چھوڑ دے رہے جنرلیس اس کا ساتھ چھوڑ دے رہے تو اب یہ جو ہندویزم تھا صرف مسلم ممالک آ کے ہند بولے ہند کے بعد ہندوستان وہاں ہندو ہو گیا ریلیجن نہیں تھا یہ اس واسطے یہ ہندو مل کے نہیں رہ سکتا ہندیا میں مسلمان کے ساتھ اور مسلمان بھی مل کے نہیں رہ سکتا اپنے ہی مسلمان کے ساتھ پاکستان بنا 1947 میں تیویس سال 1971 میں جو ہے بنگلہ دیش اور پاکستان بن گیا مسلمان مل کے نہیں رہ سکتا بھلے جو ہے غریبی رہے بھلے جو ہے اس کو دنیا نہ ملے جنت ہے یقین نہیں ہے اس واسطے جو ہے بنگلہ دیش الگ کرا اور اندرہ گانڈی الگ کرائی اور اندرہ گانڈی راجو گانڈی اور جو ہے سنجے گانڈی کو اللہ سزا دی نہرو مسلمانوں کا تاثر رکھتا تھا نشانی دیرو میں تم کو انڈیا کی تباہ ہو جائے گا موڈی اب دیکھنا وہ میری بات دیکھو ہندویزم ختم ہوگا میری بات دیکھو فلسطین جو ایسا مارے گا یہ اسرائیلی کو پکڑ پکڑ کے مارے گا اور پتر کے پیچھے جب ہوگا یہ چھپا ہوا تو پتر خود بولے گا قرآن کہہ رہے اور قرآن کہہ رہے یہ سور ہے اس واسطے یہ جنگ میں ثابت ہوئے لوگ اب میں خاص بات تم کو بتا رہا ہوں میری باتیں دس سال میں پوری صحیح ہوئی یہ بھی ہونے والی ہے کہ اسرائیل ختم ہوگا انڈیا کا جو ہندویزم جو بول رہا ہوں نے شان سے دو سال پہلے میں حج پہ جا کے اہلا ہندوستان کو ہندو میں ہندو کے ہاتھ میں مت دینا میں نے یہ کہا یہ بات کامیاب ہوگئی میری کیونکہ ایکانومی گر گئی کئی لوگ بیروزگار ہوگے انڈیا میں اور جو ہے کئی تو ایسا مرے کہ ہندووں کے جو بی جے بی کے جو بھگت ہے یا ان کے چمچے تھے یہ آو بھگت کرتے تھے یا ان کی گاتے تھے ان کے گھروں میں موتا ہوئی اس واسطے ان کے بھی دل جو ہے آج غم سے جو ہے سرشارے معلوم ہو جائے گا چھوڑے دن میں کہ انسان مل کے نے رہے گا امریکہ کے اندر کالے اور گورے کا تاثب ہے اور امریکہ کے اندر تم دیکھ رہے ہیں جو ہے کالا ایک ہی بار اوباما جیتا پریزیڈنٹ کے طور پہ پھر اس کے بعد میں پھر ڈانٹرمہ ہے وائٹ کا راج ہو گیا پھر جائے بیڈینہ ہے وائٹ کا راج ہو گیا ان کے پاس اللہ نہیں ہے یہاں پر بھی تم غور کرو یہاں پر سو سال سے ان کے پر غلام بنا کے رکے ہوئے سو سال سے حصہ سے کم تری میں جی رہا کالا کیوں؟ کیونکہ انسان مل کے نہرتہ کیوں انسان لڑ لے گا اور یہ کالے جو ہے ان کے تاثب کی وجہ انفرٹک کامپلیکس ہونے کی وجہ سے گوروں کو جہاں بولے ہوا بھن دیتے معصوموں کو بھی اسٹوروں میں جا کے بینکوں میں جا کے شاپوں میں بزنس میں بازار میں بیلڈنگوں میں جا کے مار دیتے تین باتیں سوچنے کیے کیوں گورا اور کالا مل کے نہرتہ انسان مل کے نہرتہ کیوں ہندو مسلمان نہیں مل کے نہرتہ کیوں سردار اور ہندو مل کے نہرتہ یہاں پر معلوم ہو رہا کیوں جو ہے پاکستان اور بنگلہ دشت مل کے نہرتہ مسلمان مسلمان نہیں نہیں مل کے رہے سکتا کیوں مسلمان فلسطین کی مدد کتہ سعودی کتہ جو ہے خطر کتہ دوبائی کیوں نہیں دے سکتا اس واسطے کے یہ سب بزدل ہے وہ اردین صدر ہے بولتے انہیں رشاہ سے انہیں خدا کوئی نہیں مانتا یہ اردین کا ترکی کا جو صدر ہے وہ بھی بزدل ہے خالی باتوں سے نہیں چلتا اسلام عمل سے چلتا ہے اس واسطے آج عمر رضیلتان اور صلاح الدین ایو بھی جیسے دنیا میں چاہئے ایک مسلمان عمر رضیلتان دنیا کی امہ بہن کر دیا تھے ایک صلاح الدین ایو بھی یہ یہودیوں کی ماں بہن کر دیا تھے تم مسلمان بولتا نہیں سمجھ سکتے تم اللہ بولتا نہیں سمجھ سکتے تم خوران بولتا نہیں سمجھ سکتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم ہرگی نہیں سمجھ سکتے اور تم جب جہانم کے موت میں چلے جاؤ گے کوئے میں چلے جاؤ گے گرا دیا جائے گا گھڑی کھائی میں گر جاؤ گے اللہ اکبر